ایک جسٹس آصف سعید خوصہ نئے چیف جسٹس او پاکستان نامزد صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کی منظوری دے دی ہے نامزد چیف جسٹس آصف سعید خوصہ 18 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس ساکب نصار 17 جنوری کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اسی پر مزید بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا ہے عمران وسیم نے عمران کہیے گا 18 جنوری کو جسٹس آصف سعید خوصہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے کیا دیٹیلز ہیں جب بلکل صدر مملکہ آریف علوی نے نئے چیف جسٹس او پاکستان جسٹس سعید آصف سعید خوصہ کے نام کی منظوری دے دی ہے اور وہ 18 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی یہ تقریب جو ہے وہ ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگی اور صدر مملکہ آریف علوی ان سے عہدے کا حلف لیں گے جو آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کا جو بھی جج ہے وہ 65 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس میاں ساکن نصار وہ 17 جنوری کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد نئے نامزد چیف جسٹس 18 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے ان کی جو مدت ہوگی بطور چیف جسٹس آو پاکستان یہ دسمبر 2019 میں ختم ہوگی جسٹس آسف صحیح خوصہ جب دسمبر 2019 میں ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد نئے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جسٹس بلدار احمد ہوں گے صحیح تک عمران وسیم ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے عمران آپ کا بہت شکریہ عمران آپ کا بہت شکریہ